موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بی اے سال سوم کے طلوہ کے لیے آج ہم گفتگو کریں گے اردو عدب کے تنقید کے موضوع پر اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے دہلی انیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر عطیق اللہ صاحب کو آپ اردو تنقید میں ممتاز مقام رکھتے ہیں اور اردو تنقید پر آپ کی گہری نظر ہے ڈاک صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے اور ڈاک صاحب آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تنقید کیا ہے اس کی تعریف کیسے کریں گے دراصل بہت سی عدبی اسطلاحات میں یہ ایک ایسی اسطلاح ہے کہ جو اپنی ٹیوینلوجی کے اعتبار سے یہ بڑا وسیع معنی کے حامل ہے یعنی کسی تنقید میں نکتہ چیدی بھی شامل ہے کلیہ سازی بھی شامل ہے تاثرہ فیدی بھی شامل ہے تنقیز بھی شامل ہے اور تحسین بھی شامل ہے گویا کہ تنقید کا اگر ہم یہ کہیں کہ پہلا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ خود تفہیمی کا ہے یعنی آدمی کسی بھی تحریر کو خود سے پہلے سمجھنا چاہتا ہے اور پھر سمجھانا چاہتا ہے تو سمجھنا اور سمجھانا یہ دو الگ الگ کام ہوئے اپنے سمجھنے سے جب تک کہ آپ کے کونسپٹ پوری طاقہ کے لیے نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ دوسرے کو کچھ سمجھا نہیں سکتے اس لیے سب سے پہلا زینہ جو اس کا ہے خود تفہیمی کا ہے پھر اس کے بعد اس چیز کو اس کے بارے میں کیا سمجھا ہے ظاہر ہے کہ حسن شناسی کا ایک عمل ہے اس میں آپ نے کچھ ایسی خوبیاں دریافت کی ہیں ایسے محاسن دریافت کیے کہ جو عام نگاہوں سے اوجھل ہیں عام نگاہوں سے مراد یہ ہے کہ بہت سے چیزیں تو بالکل واضح ہوتی ہیں اور بہت سے چیزیں ایسی ہوتی جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں بعض اہل نظر یا جن کا مطالعہ وسیع ہے وہ اس کنہ تک پہنچ جاتے ہیں اور بعض نہیں پہنچ پاتے ہیں اس اعتبار سے ہر ایک کی سمجھ اور فہم اپنے ایک حد حد ضرور رکھتی ہے ممکن ہے کہ کسی نے اگر کسی تحریر میں سے کسی تصنیق میں سے نقائص کے پہلو زیادہ نکالے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی نظر میں وہ نقائص نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے وہ محاصل کہلائیں مثلا بودلیر کی شاعری کے بارے میں کہا ہے اس کا جو مجموعہ کلام بدی کے پھول تھا اس کے بارے میں کہا جا 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 تھا کہ اس میں تو وہ بدی زیادہ ہے یعنی منفی پہلو زیادہ ہے اور منفیت کے معنی یہ تھے کہ وہ ایک طرح سے تنقیص کا پہلو رکھتی ہے لیکن زندگی میں ہر چیز تو مصبت ہے نہیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ منفی ہونے کے باوجود ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہیں اسی طرح سے زندگی کے وہ پہلو جن کا ہم ڈارک کہتے ہیں تاریخ کہتے ہیں اس کی نمائندگی اگر کوئی عدیب کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نقص کہلائے اس اعتبار سے یہ تنقید کا کام کہ نہ تو کلیہ سازی ہے نہ تنقیص ہے نہ محس تحسین ہے بلکہ وہ ایک ایسا دریافت کا عمل ہے کہ جو توازن کے ساتھ چھان پھٹکنے کے بعد بہت احتدال کے ساتھ ایک خاص نتیجے تک اپنے قاری کو لے جائے لیکن ذرا سے میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بعض نقادوں نے کچھ مغالطے بھی پیدا کیے اور ان پر بھی تنقید ہوئی مثلا حالی کی یہاں یا کلیم الدین احمد کی یہاں تو ہر بڑی تنقید جہاں بہت سے مغالطے پیدا کرتی ہے وہاں بہت سے مغالطے رفع بھی کر دیتی ہے ان معنوں میں یہی نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپر کڑوا کڑوا تھو بلکہ تنقید دونوں چیزوں کی طرف توازن کے اعتبار سے یا اعتدال کے اعتبار سے ایسی مایار قائم کرتی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مطمئن کر سکے اچھا سر ہم آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ کسی فنپارے کو جب نقاد پر رکھتا ہے تو اس کا طریقہ ایکار کیا ہوتا ہے وہ کس طرح اس کی جانچ کرتا ہے پر رکھتا ہے اسی دیکھیں اس میں بہت سے پہلو ہیں سب سے پہلے نظر ہماری اس کے حیعتی نظام پر جاتی ہے یعنی کسی بھی تخلیق کے نظام حیعت پر اور دوسرا پہلو ہے نظام موضوع یعنی اس کے موضوع کیا ہے اب یہاں تک نظام حیعت کا تعلق ہے نظام حیعت ہمارے یہاں اگر جینریکلٹسیزم جیسے کہتے ہیں یا اصنافی تنقیب جیسے کہتے ہیں وہ شعبہ تو ہمارے یہاں ہے نہیں لیکن اصنافی شعبہ ایک تو وہ حیعتیں ہیں جو کلاسی کی سطح پر کلاسی کی ادوار سے ہمارے نظام بلاغت کا حصہ رہی ہیں مثلا غزل مثلا قصیدہ یہ وہ کلاسی کی اصناف ہیں جن کی حیعتیں مخصوص ہیں اور بعض حیعتیں وہ ہیں جو کہ اپنے نظام موضوع اور نظام حیعت دونوں کے اعتباس مثلا قصیدہ نظام حیعت بھی اہمیت ہے اس کی اور نظام موضوع بھی مرسیہ اس کی حیعت نہیں ہے بلکہ نظام موضوع کی اعتباس اہمیت ہے اس لیے ایک نقاد جب کسی تخلیق کے کناہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نظام حیعت کا بھی بتالیا کرتا ہے اور اس کے نظام موضوع کا اور دونوں میں کیا تالمیل ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف وہ لفظوں کا ایک کھیل بن گئی ہے تخلیق یا یہ ہے کہ موضوع اس پر حاوی ہو گیا ہے اور وہ موضوع پروپیگنڈی کی شکل اختیار کر لی ہے اس نے جیسا کہ ترقیب حسندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اور نہ اتنی مبہم ہو کہ اس کی سراغ رسانی جاسوسوں کی طرح سے جاسوسی کی طرح کرنا پڑے اس اعتبار سے دونوں میں توازن یا دونوں میں اعتدال کی اعتدال ضروری ہے اور تفہیم کوئی بھی نقاد ان دونوں پہلوں سے بچ کر نکل نہیں سکتا اس لیے وہ تفہیم کا جہاں تک سوال ہے وہ اس کے نظام موضوع اس کے اپنے اس احد کے اس کے خیالات اس کا فلسفہ زندگی اس کا نظریہ حیات اس کے اپنے علم اور تجربہ تو علم اور تجربے کی بھی سطحیں بہت سی ہیں اس اعتبار سے اگر ہم بہت زیادہ جو معلوم شخص ہے تو وہ ایک ایسا کاری ہوتا ہے جو کہ بہت خاص کاری کہہ رہا تھا ہے وہی خاص کاری نقاد ہے تو اس اعتبار سے جزوی کاری نقاد نہیں ہوتا اور وہ کاری جو کہ فل ٹائمر کاری ہے منقاد ہوتا ہے ان دونوں میں بہت فرق ہے تنقید ظاہر ہے کہ عدب میں اس کا بڑا اہم مقام ہے عدب کی تفہیم میں تنقید کی اس طرح معامل ہوتی ہے دیکھئے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ انٹرپریٹیشن جسے کہتے ہیں یعنی جیسا تفہیم کے معنیوں میں اور ستروی صدی سے ایک نیا شعبہ تفہیم کا شروع ہوا جرمانی سے جس کو ہم ہرمینیکس کہتے ہیں ہرمینیکس کو بھی تفہیم کے معنی دیئے گئے ہیں میں نے اسے کے لئے ہرمینیات کہا ہے کہ ہرمینیاتی تفہیم یہ ہرمینیاتی تفہیم کا تعلق آناجیل کی تفسیرات و تشریحات سے تھا جس طرح سے قرآن وجید کی تفسیر بیان کی جاتی ہے اور تفسیر میں بہت سے ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے اسے بہت آگے اس کعب کو بڑھایا ہے اور اسی طرح کرشنٹی میں آناجیل کی جو تفسیرات ہوئیں تو پہلے میڈیول اہد میں صرف لفظی نظام پر بحث کی جاتی تھی ستروی صدی سے اس کی تاریخ لسانیات لسادی تاریخ اور وہ اس میں کس طرح سے کوئی خاص لفظ بار بار استعمال میں آیا ہے اور اس کی کانوٹیشنز کیا ہو سکتے ہیں تو تفہیم میں اس کی بڑی اہمیت ہے اس لیے تخلیق کی یہ تفہیم اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تخلیق کو پہلی سطح پر قلط کر کے اس کے کچھ معنی اقس کرتے ہیں دوسری قلط پر کچھ اور معنی واضح ہوتے ہیں تیسری قلط پر اور وہ واضح ہوتے ہیں اس لیے تفہیم کا عمل ایک سلسلہ جاریہ ہے اور سلسلہ جاریہ ان معنوں میں کہ بعض اوقات یہ بھی بحث کی جاتی ہے کہ بھی جو تخلیق کار ہے وہی صحیح معنوں میں اس کا مفہوم جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا مثلا غالب سے بعض لوگوں نے سوال کیا بھی کہ آپ کی بعض باعث اشار سمجھ میں نہیں آئے تو غالب نے ان کی وضاحت کر دی بہت ہی کم سے کم لفتوں میں لیکن حالی نے انہی اشار پر تفصیل سے گفتگو کی اور غالب بہت پیچھے رہے گئے اس کے بعد بھی تبا تباہی آئے تبا تباہی نے بہت سے کتاہیا بھی نکالی ہیں لیکن بہت سے نئے معنی بھی نکالے ہیں نئے گوشے بھی نکالے ہیں اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے شادن الحق حقی تک پہستا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ تفہیم کا دربند نہیں ہے وہ ایک سلسلہ جاریہ ہے اور ہر قرآن کے ساتھ اس کے نئے معنی نکلتا آتے ہیں وجاگر ہوتے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخضیق کی فہم کسی ایک ذہن کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ کئی ذہنوں کا عمل ہے اور وہ کئی ذہنوں کا عمل سے معنی یہ ہے کہ وہ کئی زمانوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچ رہے ہیں طرح ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ غالب جو انیسوی صدی کے غالب تھے وہ انیسوی صدی کے رہے ہیں ہم تو یہ چاہیں گے کہ بیسوی صدی میں ہم ہیں تو بیسوی صدی کے غالب کہلائیں اب اکیسوی صدی میں آئیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ غالب اکیسوی صدی میں کہلائیں یہی اناجیل کے بارے میں ہوا ہے یہی قرآن کی تفسیرات میں ہوا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی تفسیر میں توسیر پیدا ہوتی گئی ہے اور نئے نئے معنی اس میں سے برامت ہوتے چلے گئے ہیں انہی معنیوں میں تخلیق کے لیے بھی کہ تخلیق کی زبان بھی ایک اعتبار سے وجدانی زبان ہوتی ہے اور وجدانی زبان خالصتاً سماجی نہیں ہوتی اس میں بہت سے کونٹیشنز ہوتے ہیں یعنی تعبیری معنی ہوتے ہیں جہاں لغوی معنی ہوگا وہاں ایک ایک ہرہ معنی ہوگا اور جہاں تعبیری معنی ہوں گے وہاں پر کئی معنی ہوں گے معنی کے گچھے ہوں گے یعنی کلیسٹر آف میننگز اب کلیسٹر آف میننگز میں معلوم ہوں فیروز صاحب نے ایک میننگ برامت کیا اور اس کے بعد ختم وہ معنی ختم اس کے بعد معلوم ہوا کہ احمد صاحب آگئے اس کے بعد زیدہ آگئے اس کے بعد بکر آگئے اس میں وہ اضافہ ہوتا چلا گیا ہر قاری اپنی ذہنی استعداد کو مطابق اس سے معنی اخص کرتا ہے وہ سلسلہ اگلا قاری اس میں آگے بڑھاتا ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جاری رہنے والا عمل ہے اردو میں تنقید کے مختلف دبستان ہے تو ہمارے طلبہ کو آپ بتائیں کہ یہ مختلف دبستان کون کون سے اہم دبستان ہے سوال بڑا تفصیل طلب ہے جیسا آپ نے بتایا بہت تفصیل طلب ہے اور یہ جیسا کہ ابھی میں نے ارز کیا کہ اس کا تعلق علوم کے ارتقاء سے ہے جو جو نئے نئے علوم پیدا ہوتے چلے گئے جی انہی کے تناظر میں تخلیق کو سمجھا گیا ان معنوں میں یہ تصور بنیادی حصیت رکھتا تھا ہے کہ عدب زندگی سے گہا تعلق رکھتا ہے یعنی عدب کی بنیادیں زندگی میں ہیں زندگی جب تبدیل ہوتی ہے عدب بھی تبدیل ہوتا ہے ان معنوں میں اگر دیکھا جائے تو انیسوی صدی میں اگر ہم حالی کو ایک سماجی نقاط کا نام دے کہ وہ نے بار بار سوسائیٹی کا ذکر کیا ہے حالکہ اس وقت سوشالوجی نام کا کوئی علم آیا نہیں تھا جی لیکن کلچر پر بحثیں اور سوسائیٹی پر بحثیں شروع ہو چکی تھی سرسید احمد خان نے بھی سیولیزیشن اور کلچر کی لفظ استعمال کیے ہیں اسی طرح انہوں نے سوسائیٹی کا لفظ استعمال کیا ہے تو جب حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی تو وہ ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں کوئی تنقیدی کارنما انجام دے رہا ہوں وہ تو صرف ایک مقدمہ تھا ان کے شاعری کا ان کے دیوان کا اور شاعری کی تفہیم کے لیے انہوں نے اپنی باتیں رکھی تھی لیکن ہوتے ہوتے وہ خود ایک بہت بڑا قدمہ بن گیا تو اس میں انہوں نے سماجی سطح پر پہلی بار تخلیقی عدب کے اثر کی بات کہی جبکہ عدب کی اثر کی بات نہیں کہی گئی تھی تو عدب کس طرح سے سماج پر اثر انداز ہوتا ہے اور کس طرح سے سماج عدب پر اثر انداز ہوتا ہے گویا کہ یہ جو ریسی پروکل کام ہے ایک دوسرے پر اثر قائب کر دے کر دے والا یہ ایک طرح سے سوشالوجیکل سگنفیکنس رکھتا ہے اور اسی اعتبار سے ہم حالی کو ایک سماجی نقاد بھی کہتے ہیں لیکن صرف سماجی نقاد سماجی نقاد کے ساتھ جب ہم تاریخی نقاد کا نام لیتے ہیں تو تاریخ میں بھی سماج آ جاتا ہے یہ طبستان ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچ میں دیوار کھڑی کر دیں اس میں بلکل باریک سا ایک پردہ ہے جو کبھی ہوتا ہے نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا ہے اس طرح سے مارکسزم ہو یعنی مارکسی تنقید ہو یا تاریخی تنقید ہو یا سماجی تنقید ہو ان تینوں بلکہ اسے مارکسی تنقید کو سائنٹیفک تنقید کا بھی نام دیا گیا ہے یہ ان میں باریک سا پردہ ہے سائنٹیفک تنقید تو سائنٹیفک ایک عمل ہے جو معروضیت سے تعلق رکھتا ہے اسی وجہ سے مارکسی تنقید کو سائنسی تدقید کہا گیا کہ مارکس نے انسانیات کی تاریخ کا معروضی متعلقہ کر کے کچھ سائنسی بنیادوں پر کچھ نتائج عقص کیے تھے جس طرح سے اس سے پہلے ڈاروین نے عقص کیے تھے اور اسی طرح سے مارکس نے اسی کو بنیاد بنا کر ایک ایولیوشن تھیوری قائم کی تھی اس ایولیوشن تھیوری کا اطلاق اس نے پورے سماج پر کہ انسانیات کی تاریخ جو آئے بدلتے 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 آج تک آج کہاں تک پہنچ گئی ہے یعنی کل سے بہتر آج ہے آج سے بہتر کل ہوگا آنے والا یہ ایک ایولیوشن تھیوری تھی اس اعتبار سے مارکسی تنقید نے یہ تصور دیا کہ عدب چونکہ زندگی کا اور سماج کا آئینہ ہے اور سماج میں جو تبدیلی عمل میں آتی ہیں وہ انسان کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس لیے ان تبدیلیوں سے وہ تبدیلیاں کیا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں اگر وہ بہتر ہیں اگر وہ منفی ہیں بعض تبدیلیاں ہوتی ہیں جو رجت پسندانا ہوتی ہیں پرستانا ہوتی ہیں اور بعض وہ ہوتی جو ترقی پسندانا ہوتی ہیں آگے کی طرف ہوتی ہیں اس اعتبار سے مارکس نے یہ تصور دیا تھا کہ چونکہ عدب اثر انداز ہوتا ہے انسانی ذہن پر اس لیے اس لیے اسے مضبط اور ایک پر امید لہجے میں گفتو کرنا چاہیے ایک لے جائی ہونا چاہیے اسے تو وہ ایک اور یہ کہ عدب کا کام یہی نہیں ہے کہ وہ آئینہ داری کرے بلکہ تنقید بھی کرے اس کا کام یہی نہیں ہے کہ تنقید بھی کرے بلکہ اس کا حل بھی پیش کرے تو گویا کہ اب تین چیزیں ہو گئیں تفسیر ترجمانی تنقید اور حل یہ بارکسی تنقید تھی اس پر بہت سی بحثیں ہوئیں کتنے غلط اور کتنے صحیح ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے تنقید کے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے موٹے جو اور سیغے تھے مثلا اسی زبانے میں یعنی جب ترقی پیسند تحریک 1936 پر قائم ہوئی تو اسی زبانے میں 1928-1929 میں میراجی وغیرہ کا حلقہ عرباب زاؤق کا ایک اسکر قائم ہو گیا تھا 38-49 میں یہ داستان گوئیوں کا ایک حلقہ تھا اور اس کا انہوں نے نام رکھ دیا تھا حلقہ عرباب زاؤق اور اس حلقہ عرباب زاؤق کے جو مقاسد تھے جی وہ بلکل ترقی پسندوں کے بخلاف تھے اور یہ انفرادیت کے علمبردار تھے حلقہ عرباب زاؤق اور یہ اجتماعیت کے اور اجتماعیت کے علمبردار تھے اس ادوار سے جب انفرادیت کا ذات کی طرف رجحان ہوا تو ذات کی وجہ سے داخلیت پیدا ہوئی اور داخلیت کی وجہ سے ایک کچھ تاریخ پہلو سابدے آئے یعنی زندگی کے بھائیناک رخ زندگی کے علمناک رخ زندگی قنوطیت کی طرف یہ لوگ قنوطیت وغیرہ یہ تمام چیزیں تو جس میں ایک داخلی غوتہ ذنی کا پہلو زیادہ حافی تھا اس اعتبار سے میراجی نے حیث کو زیادہ اہمیت دی دی اور ترقی پسند موضوع پر زیادہ اسرار کر رہے تھے اور موضوع پر اس لئے اسرار کر رہے تھے کہ انہوں تو وہ تک منشاہ لے کر چلے تھے کہ زمانے کو بدلنا ہے سماج کو تبدیل کرنا ہے لیکن یہ مقصد میراجی کے اسکول کا نہیں تھا وہ فرد پر زور دے رہے تھے یہ سماج پر زور دے رہے تھے اس وجہ سے میراجی کا اثر ترقی پسند تحریک کے زوال کے بعد زیادہ اثر قائم ہوا کیونکہ ترقی پسند تحریک کے مبلغین کا حلقہ بہت بڑا تھا اور یہ بہت بلند آواز میں بات کرتے تھے اس لئے عوام پر بھی ان کے اثرات زیادہ ہوئے اور عوام سے ڈائریکٹ ان کا ایک رشتہ قائم ہو گیا تھا لیکن جبکہ میراجی بغیرہ اسکول محدود شکل میں لاہور کے چند نوجوانوں تک محدود تھا اس کے کچھ اثرات دہلی پر بھی قائم ہوئے لیکن وہ اتتا وسیع نہیں ہو سکا لیکن اس وقت جو میڈیا تھا ترقی پسندوں کا بھی میڈیا سے مطلب یہ ہے کہ کچھ رسائل تھے ان کے ساتھ اور کچھ میراجی کے ساتھ رسائل تھے ان کے انتخابات بھی تھے خود میراجی بہت فعال تھے انہوں نے مشرق و مغرب کے نغمے جو تجزیہ کی ہیں سرسکرٹ گیتوں کے تجزیہ بودلیر اور میل آرمین کی نظموں کے تجزیہ اسی طرح جوش وغیرہ یہ ہندوستانی ہمارے یہاں کے اردو شورا کے تجزیہ تو یہ تجزیہ انہوں نے پہلی بار یہ تصور قائم کیا کہ کسی نظم کا بھی تجزیہ ہو سکتا ہے ابھی تک تو غزلوں کے تجزیہ ہوتے تھے لیکن تجزیہوں کا تصور پہلی بار قائم کیا دوسرا تصور دیا کہ جب افثانے سنایا جاتے تھے تو افثانہ گوئی کا تصور دیتا افثانہ سنانے کا تصور دیا اور افثانے پر بحث کا تصور دیا ان کا بھی تجزیہ ہوتے محفلوں میں افسانیں سنا جاتے تھے تو تنقید کو ایک طرح سے فکشن کی طرف رجوع ہونا لگی جی جی تو شاعری کے مکتب سے نکل کر وہ فکشن کی طرف آئی تو یہ ایک بہت بڑا یہ انقلاب تھا بہت بڑی تبدیلی تھی جی جی تو آپ نے ماکسی تنقید پر گفتگو کی آہ سائنٹیفک تنقید پر بھی گفتگو کی سر جمالیاتی تنقید کیا ہے لیکن جمالیاتی تنقید فنی تنقید ہے جی یعنی فنی جو تدابیر ہیں اور فنی تدابیر مثلا ہم استعارہ اور تشبیہ اور مجاز محسل اور پیکر سازی اور علامت وغیرہ وغیرہ کہوار دیتے ہیں تو یہ سب مل کر احساس سے جمال سے تعلق یعنی جو ہمارے جمال کو تسکین پہنچاتی ہے کوئی چیز ہم شہ پارے کو پڑھنے کے بعد یعنی جو جمالیاتی نقاد ہیں مثلا آسکروائیلی ہے وہ بھی یہی کہتا تھا کہ کوئی چیز اگر ہمارے حواس کو متاثر کرتی ہے تو وہ حسن ہیں جی اور جہاں اور شاعر جو ہے وہ حسن کا نمائندہ ہوتا ہے جی وہ حسن کو پیش کرتا ہے حسین چیزوں کو پیش کرتا ہے اس اعتبار سے جمالیاتی تنقید ایک طرح سے تحسین شناسی ہے وہ بدی کی پہلو نہیں نکالتی ہے جی وہ خوبیاں نکالتی ہے جی اور خوبیاں نکالتی ہے اور آئی نئے ساوی ہوتی ہے اس پر اور اس میں بھی خاص طور سے زبان کی خوبیاں زبان کے خوبیاں اسلوب کے خوبیاں یہ زیادہ نکالتی ہے لیکن وہ ابھی اپنے ایک پہلو ہے مثلا تاثرات کو جو ہم کہتے ہیں تو تاثرات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن پر جو تاثرات مرتصم ہوتے ہیں جی قدرت کے دوران جی ان کو نقل کر دینا یہاں بات آگئی تاثراتی تنقید کی تو اس کی بھی وضاحت آپ فرماتے ہیں تو تاثر آفرین یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا تنقید کا جو عمل ہے وہ تاثر سے شروع ہوتا ہے جی لیکن پہلا تاثر ہی آخری تاثر نہیں ہوتا جی اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں بلکہ تبدیلیاں آتی وقت کے اعتبار سے جی قررت کے اعتبار سے تو یہ نقاط میں اس کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ بہت سے تاثرات کی چھان پھٹک کے بعد کون سے تاثر ایسا ہے کہ جس کو ہم اعتبار انگیز کہ سکے جس کو اعتبار کا حامل قرار دے سکے جی اس لیے اس تاثراتی تنقید کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے فراق فراق گورکپری کے بارے میں کہا بھی تاثراتی نقاط ہیں انہوں نے فلان 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 میر تقی میر وغیرہ پر تاثرات کا اظہار کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ تاثر ایک علمی ایک ایک صاحب علم نقاط ایک صاحب متعلق نقاط اگر ہے اس کے تاثر میں اور ایک عام قاری کی تاثر میں فرق ہوگا ایک وہ نقاط جو کس کا علم بہت محدود ہے اور ایک وہ نقاط جس کا اللہ محدود ہے ایک وہ نقاط جس کا صرف اپنے زبان سے تعلق ہے ایک وہ نقاط جس کا دوسری زبانوں سے بھی تعلق ہے ایک وہ نقاط جس کا صرف اپنے نظام بلاغت کا علم ہے اور ایک وہ نقاط جسے مغربی بلاغت نظام کا بھی علم ہے تو اس میں بہت فرق ہے ان کے تاثرات میں اس اعتبار سے ایک کا تاثر ایک محدود تاثر کہلائے گا اور دوسرا کا تاثر زیادہ محدود زیادہ وسی کہلائے گا اور وہ زیادہ اس میں اعتبار کی سطح زیادہ واضح ہوگی نمائی ہوگی حیاتی تنقید کیا ہے سر حیاتی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ حیات کے معنی صرف حیات ہے یعنی شکل ہے اس کی یہ نہیں حیات جو ہے یہ موضوع حیات دونوں کی وحدانیت کا نام ہے کہ کس کوئی بھی موضوع اس نے کچھ حیت بنائی ہے تو وہ کس طرح سے بنتی چلی گئی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ نظم کی نہیں ہو جاتی ہے یہ ایک بیج ہوتا ہے اور درخت کی طرح قلعہ پھوٹتا ہے وہ درخت کیا شکل اختیار کرے گا یہ خود شاعر کو علم نہیں ہوتا اس کا اس لیے وہ حیت بنتی چلی جاتی ہے آپ یہ آپ اور وہ حیت وہ ہے کہ جس کو حیتی جو نقاط ہیں وہی کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں حیت ہی ہے جو کہ موضوع کے ساتھ موضوع کو ایک خاص معنی دیتی ہے جی اب جیسے آپ جدیدیت اور معاوض جدیدیت پر آجاتی ہی بات تو جدیدیت کا موقف جو ہے وہ ہمارے یہاں میراجی کے بعد میراجی کی توسیح کہہ لیجیے جی یعنی اس پر ایلیٹ یا آہ ریچرڈز یا ایمسن جیسے نقاطوں کا اثر تھا جی اور انہی کے اثرات کے تحت ہمارے یہاں جدید تنقید کی بنیاد پڑی جی اور جیسے سب سے بڑا نام شمسر احمد فاروقی کا ہے وزیر آگا کا ہے یہ وہ نقاط تھے اور اس کے بعد مواد جدیدیت جو پچھلے بیس برسوں سے ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے تو دونوں میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جدیدیت نے جو حدود قائم کر دی تھی جدید تنقید کی حدود کیا جدید تنقید ہے کیا جدید تنقید جدیدیت سے تعلق رکھتی ہے جو کہ حید پر زیادہ زور دیتی ہے جمالیات پر زور دیتی ہے فند پر زیادہ زور دیتی ہے اور جو ذات پر زیادہ زور دیتی ہے لیکن ماں بعد جدید تنقید نے اور معنی پر کہ ایک معنی ضرور ہوتے ہیں کہ جس تک پہنچا جا سکتا ہے یعنی کسی بھی تخلیق کے اندر جو معنی ہیں وہ اگر ہم ان کی گرہیں کھولیں تک معنی تک پہنچیں گے ماں بعد جدید کہتی کہ نہیں معنی افضائش کرتے ہیں جس طرح سے کہ بیج کسی پیڑ سے پھوٹتے ہیں گرتے ہیں اور اس سے پھر پیڑ بنتا ہے افضائش بڑھتی جاتی ہے معنی بھی ہر طرح بڑھتے ہیں پروریش ہوتی رہتی ہے بار آوری ہوتی رہتی ہے برگوبار پھورتے رہتے ہیں اس لیے معنی کا کوئی اختتام نہیں ہے معنی ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں دوسرا خیال یہ ہے کہ تخلیق معنی سے خالی ہوتی ہے معنی بھرنے والا قاری ہے اس لیے اس کے ہاں قاری کی زیادہ اہمیت ہے کہ قاری ہی معنی کا احکم ہے ملک ہے اسی کی ملکیت ہے معنی قاری کی یہ مصنف کی نہیں ہے اس لیے بارت نے کہا مصنف کی موت کہ مصنف مر جاتا ہے لیکن قاری سلسلہ جاری ہے قاری زندہ رہتا ہے قاری عدب کو زندہ رہتا ہے مانی بڑھاتا جاتا ہے ہر دور میں غالب جو تھے انیس ستی کے آج جو بڑھے ہیں وہ صرف قاری کی وجہ سے بڑھے ہیں بہت شکریہ ڈاک صاحب آج آپ نے تنقید کے موضوع پر نہیت ہی مفید گفتگو کی اور آج آپ نے ہمیں بتایا ہمارے طلبہ کو کہ تنقید کیا ہے اس کا طریقہ اکار کیا ہے اس کے مختلف دابستان کون سے ہیں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے طلبہ نظامت نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی پھر اگلے کسی اور تعلیمی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ ڈاک صاحب آپ کا بہر شکریہ موسیقی موسیقی